آج ہم بات کریں گے properties of the period 3 chlorides کی ہم دیکھیں گے کہ period 3 and third period کے جو elements ہوتے ہیں different ان کے جو chlorides بنتے ہیں یہ chlorides کیا ہوتے ہیں جب binary compounds ہوتے ہیں with chlorine یعنی کہ chlorine کے compound بنتے ہیں کسی اور different element کے ساتھ for example ہم یہاں پر کیا لگا دیں یہاں ہم A لگا دیں تو A کوئی element ہے اور ساتھ L جو ہے وہ chlorine ہے تو chloride بن گیا یہ اس A element کا chloride بن گیا تو binary compounds of chlorine with other elements ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں chlorides اور period 3 کے elements کون کون سے ہیں یہ بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ آگئے ہمارے پاس period 3 کے elements اب ان کے ہم respective chlorides کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ان کے respective chlorides ہوتے ہیں تو جسرا پہلے ہمارے پاس کیا موجود ہے sodium تو sodium کا respective chloride ہے وہ کیا ہے ACL sodium chloride دوسرا ہے magnesium magnesium کا جو respective chloride ہے وہ کون سا ہے magnesium chloride MgCl2 aluminium کا جو respective chloride ہے اس کی اگر ہم بات کریں یہاں پر تو یہ کون سا ہوتا ہے یہ آ جائے گا aluminium chloride ALCL3 پھر اگر silicon کا دیکھیں تو یہ آ جائے گا SICL4 silicon tetra chloride اس کے بعد اگر ہم phosphorus کی بات کریں تو phosphorus کے دو ہوتے ہیں chlorides ایک ہوتا ہے phosphorus trichloride اور ایک آ جاتا ہے phosphorus pentachloride pcl3 phosphorus trichloride pcl5 phosphorus pentachloride پھر اگر sulfur کی بات کریں تو sulfur کا chloride کیا بنتا ہے S2Cl2 اسے کہتے ہیں disulfur diachloride یا sulfur monochloride بھی کہتے ہیں اور دوسرا اس کا آ جائے گا SCl2 یہ ہوتا ہے sulfur diachloride اب chlorine کا اپنے ساتھ chloride تو بنا نہیں سکتا تو اس کی بھی ہم بات نہیں کریں گے اور دوسرا ہے argon جو ہے یہ ایک noble gas ہے یہ بھی chlorine کے ساتھ react نہیں کرے گا تو اس کی بھی ہم بات نہیں کریں گے تو ان دونوں کو ہم نے ہٹا دیا ہے اب ہمارے پاس آ گئے ہیں period 3 کے chlorides اب ان کی ایک property ایک کر کے ہم properties ان کے discuss کریں گے سب سے پہلی جو property جو ہم یہاں discuss کریں گے وہ کیا ہے وہ ہم discuss کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم structure کی بات کریں گے تو ساتھ کے ساتھ ہی کچھ اور بھی ان کی properties جو ہیں وہ discuss ہوتی چلی جائیں گی تو چلیں ہم structure ان کا discuss کرتے ہیں one by one سب سے پہلے اگر sodium chloride کی بات کریں تو یہ ہمیں بتا ہے کہ ایک یہ کیا ہے یہ ایک ionic solid ہے اور اگر ہم اس کا structure دیکھیں تو اس کا کیا ہوتا ہے اس کا ایک latest ہوتا ہے یعنی کہ ایک network of ions ہوتے ہیں اور اس کا structure یہ آپ کے سامنے موجود ہے ایک complicated سے structure ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں sodium chloride میں کیا ہے اگر ہم اس کے formula میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ایک sodium کا ion اور ایک chloride کا ion جس طرح سے اگر ہم اس کو compare کریں magnesium chloride کے ساتھ تو magnesium کا ایک ion اور chloride کے دو ions موجود ہوتے ہیں تو sodium chloride میں ایک ایک ion موجود ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا coordination number جو ان دونوں ions کا ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے coordination number کیا ہوتا ہے coordination number ہوتا ہے کہ ایک ion اگر فرض کریں ہم کلورائیڈ کے کوارڈینیشن نمبر کی بات کریں تو اس کو کتنے سوڈیم آئینز نے سراؤنڈ کیا ہوئے وہ اس کا کوارڈینیشن نمبر ہوتا ہے اور ایک سوڈیم آئین کو کتنے کلورائیڈ آئینز نے سراؤنڈ کیا ہوئے نیبرز میں اس کے موجود ہیں تو وہ سوڈیم آئین کا جو ہے وہ کوارڈینیشن نمبر ہوگا اگر ہم سوڈیم کلورائیڈ کی بات کریں تو اس میں کوارڈینیشن نمبر ہوتا ہے 6 chloride ions کا بھی coordination number 6 ہے اور sodium ions کا بھی coordination number 6 ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کیا ہے یہ ایک ionic solid ہے کیوں کیونکہ اس میں ions مل کے بنا ہے اور اس کے اندر کیا ہوگی ionic bonding ہوگی جو electrostatic forces of attraction کہلاتی ہیں جس کے وجہ سے ہم یہاں جسرا structure دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے crystal lattice ہے اور giant اس کے جو ہے وہ crystals بنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں giant crystals جو ہے وہ اس کے آ جائیں گے تو اس کا آگیا crystalline structure sodium chloride کا یہ کیا ہوتا ہے ionic solid پھر آجاتا ہے magnesium chloride magnesium chloride کا بھی ہم یہاں پر structure دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے موجود ہے magnesium chloride کا structure اس میں اگر ہم بات کریں magnesium chloride کے بات کریں تو یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک ionic solid ہوتا ہے اور giant crystal lattice بناتا ہے یعنی network of ions بناتا ہے جس طرح کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس کا بھی کیا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے ionic bonding آ جاتی ہے یعنی کہ elektrostatic forces of attraction between different ions یعنی کہ positive ions اور negative ions positive ions کون سوں گے magnesium کے ions اور negative ions chloride ions ہوں گے اب ایک بات یاد رکھیں گے کہ یہ دونوں کیا بنا رہے ہیں giant crystal structures بنا رہے ہیں اور ionic solids ہیں جن میں ionic bonding ہے اور اس میں strong positive اور negative ions کے درمیان جو ہے وہ attraction ہے اس کی وجہ سے جو ان کے melting point ہوں گے وہ بھی high ہوں گے اور boiling point بھی high ہوں گے لیکن ہم یہاں پر ایک چیز دیکھیں گے کیونکہ sodium ion بڑا ہوتا ہے as compared to magnesium ion پہلے sodium کا atom ہی جو ہے وہ magnesium کے atom سے بڑا ہوتا ہے پھر sodium کا جو ion ہے وہ magnesium کے ion سے بڑا ہوتا ہے due to different factors ایک تو بھی factor یہ اچھے کہا کہ size جو ہے وہ already parent atom کا ہی جو تا چھوٹا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو electrons lose ہوئے ہیں تو اس کا جو atom ہے وہ کافی چھوٹا آ جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ionic solid تو ہے لیکن اس کے اندر بہت تھوڑا سا جو ہے وہ covalent character شامل ہو چکا ہے as compared to sodium chloride جو کیا ہے یہ purely ionic ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو magnesium chloride ہے اس کے melting and boiling point جو ہیں وہ sodium chloride سے تھوڑا سے کم ہوتے ہیں ہوتے دونوں کی high melting and boiling point ہیں ہوتے دونوں کے ionic solids ہیں ہوتے دونوں کے giant crystal structures ہیں لیکن جو sodium chloride ہے اس کا melting and boiling point as compared to magnesium chloride high ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور property یہاں پر discuss کرتے چلتے ہیں اور وہ یہ کہ دیکھیں اس میں کیا ہے strong positive and negative ions کی جو ہے وہ کیا موجود ہے attraction اسی طرح magnesium chloride کا جو ہے یہ ہمارے پاس picture موجود ہے اس کے اندر بھی strong magnesium اور chloride ions کے درمیان attraction موجود ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دونوں میں ions جو ہوتے ہیں positive اور negative ions اپنے اپنے structure میں بلکل جمع ہوئے ہوتے ہیں fixed ہوتے ہیں تو ان کا تو flow of charges ممکن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اپنے solid state میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں یہ bad conductors of heat and electricity ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے بارے میں یہ بھی mention کرتے ہیں کہ یہ poor conductors of heat and electricity ہوتے ہیں لیکن ان کے molten state میں ہی کیا ہوتے ہیں جب ان کو melt کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے ions free ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ electricity conduct کرتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں in solid state اور ہم bracket میں s کو کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ solid state کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہم نے discuss کر لیا کہ اس کو sodium اور magnesium کے chloride کو اب ہم بات کر لیتے ہیں aluminium chloride کی جب ہم بات کرتے ہیں aluminium chloride کی تو دیکھیں ہم sodium سے magnesium magnesium سے aluminium پر آئے ہیں تو یہاں پر آکے مزید اس کا size چھوٹا ہوا ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ purely ionic نہیں ہوگا even magnesium chloride بھی purely ionic نہیں تھا تو aluminium chloride تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ just partly ionic ہوتا ہے یعنی کہ ہم دیکھنے اس کے اندر جو ہے وہ partly اس کے اندر اچھا خاصا کوولینٹ کریکٹر آ چکا ہے اب اگر اس کے ہم بات کریں کہ کیا یہ اس طرح کے compounds بنائے گا جس طرح کہ یہ giant crystal structures بنا رہے تھے تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ aluminium chloride کے اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز نظر آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ dimers کی formation ہوتی ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں aluminium chloride کے structure کی تو بسیقیل ہوتا کیا ہے کہ aluminium chloride کو اگر ہم heat کریں 180 degrees celsius پہ اگر 180 degrees celsius پہ اس کو heat کیا جائے تو aluminium chloride جو ہے وہ sublime کر جاتا ہے یعنی کہ solid state سے direct جو ہے وہ کس میں جائے گا vapors کی form میں چلا جاتا ہے یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں گے کہ جو ہمارے پاس عام atmospheric pressure ہوتا ہے one atmospheric pressure اسی پہ ہم نے یہ perform کیا ہے لیکن اگر ہم یہی task کیا کریں کہ ہم یہاں پہ جو pressure ہے اس کو کیا کر دیں یہاں پر اس کو two atmospheric pressure کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے اور یہاں پر اگر ہم جو ہے وہ temperature بھی تھوڑا سا بڑھا دیں یعنی کہ 192 degree celsius کر دیں ملٹ ہوتا ہے اس کے لئے لیکن ہمارے پاس شرط کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا atmospheric pressure یعنی کہ جو pressure اس کو بڑھا دیا تھوڑا سا ابت ہائی پریشر میں یہ کیا کرتا ہے solid سے liquid state میں جاتا ہے یعنی کہ ملٹ کرتا ہے otherwise یہ سبلائم کرتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ aluminium chloride جو ہے یہ partly ionic compound ہوتا ہے اور یہ discrete structures بناتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جائنٹ crystal structure تو نہیں بنتے لیکن یہ covalent ionic structures بناتا ہے لیکن یہاں پر یہ بناتا ہے discrete structure اور dimers بناتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو کیا کیا اس کو ہائی temperature دیا اور ساتھ میں پریشر سلائٹلی بڑھایا یا ہم نے normal temperature بھی ایپنسفیر بھی رکھا پریشر رکھا اب کیا ہوتا ہے اس کیس میں اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کیس میں aluminium chloride جو ہے جو کہ ایک ionic structure بنا رہا تھا یعنی کہ network بنا رہا تھا ایک ionic network سا بنا رہا تھا جس کی nature تو covalent تھی جس کی nature partly ionic تھی یا partly covalent تھی لیکن وہ بنا کیا رہا ہے ionic structure اب وہ structure اس temperature پر جا کیا ہوتا ہے dimer کی formation کرتا ہے بنا لیے لیکن aluminium کا یہاں پر octet complete ہوا ہے ایسا تو نہیں ہو تو یہ جو دوسرے ایک اور molecule کا جو chlorine ہے وہ کیا کرتا ہے اپنا lone pair جو ہے وہ اس کے ساتھ coordinate covalent bond کے ساتھ share کر لیتا ہے اور اس طرح سے aluminium کا octet complete ہو گا اسی طرح یہ جو chlorine ہے یہ کیا کرے گا اپنے lone pair of electrons کو کس کے ساتھ share کر لے گا coordinate covalent bond بنا لے گا with the other aluminium اور یہاں پر دیکھتے ہیں جب dimer بنتا ہے تو اب یہ formula کیا ہو گیا AL2 CL6 تو یہ ہوئی dimer کی formation اس کو ایک دفعہ دیکھیں یہ جو solid تھا یہ کس form میں تھا یہ ionic structure کی form میں تھا یعنی کہ اس نے crystal structure بنایا ہوا تھا جس کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھی کوvalent nature تھی slightly ionic اور slightly covalent nature تھی پھر اس کی جب ہم نے کیا کیا high temperature دیا تو یہ gas یا liquid میں گیا جب گیا تو اس نے بنایا dimer اور جب اس نے dimer بنایا اب ہم فردر جب اس کو heat کرتے ہیں تو یہ چھوٹے discrete structures میں آ جاتا ہے یعنی ہم اس کی یہ فردر heating کریں تو discrete structures آئیں جو کہ کیا ہوں گے جو simple molecules of aluminium chloride یعنی کہ ہم اس temperature سے بھی مزید اس کو heat کریں تو discrete structure آئیں جو کہ aluminium chloride کے simple molecules اور جب یہ structure آ جاتا ہے تو اس نے completely اپنا ionic character lose کر دیا ہے اب اس کا مزید کوئی ionic character موجود نہیں ہے ہنس اب یہ covalent molecule میں convert ہو گیا ہے اور finally اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ poor conductors یا bad conductors ہوتے ہیں of heat and electricity چاہے وہ solid state میں ہو چاہے یہ molten state میں ہو تو ہم نے لگ دیا poor conductors یا no conduction of electricity in solid as well as molten state تو آج ہم نے کیا study کیا آج ہم نے study کیا sodium magnesium and aluminium کے chlorides ان کی different properties دیکھیں next lecture میں ہم